اگر آگے ہوں میں ڈال ایپ میں اور یہ نازا بات ہے برانچیں بڑی زبردست ہیں 42 نمبر ملائے مجھے اور یہ سامنے چل رہا ہے 37 نمبر چل رہا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل سیو رہا ہے میری چیتیاں ساری سیو رہی ہیں السلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ کو ٹھیک ہیں بھائی صورتہ لیا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں ڈال ایپ میں نے آپ کو خودشتہ ویلاؤس کا بتایا تھا کہ مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے در آئے ہوں اور ڈال ایپ میں چاہتے ہیں اندر اچھا جیدر آگے ہوں میں ڈال ایپ میں اور یہ نازا بات ہے برانچیں بڑی زبردست ہیں اچھا ان کی ٹیسٹ وغیرہ بھی اچھے ہوتے ہیں ریزرٹ اچھے ہوتے ہیں ڈال ایپ آگے ہوں اپن یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیسے ہی رہے ہیں بھائی یہ فورٹی ٹو نمبر ملائے مجھے اور یہ سامنے چل رہا ہے تھرٹی سیون نمبر چل رہا ہے اچھا یہ بابا جی جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں کافی کوپریٹیو ہیں اور خوش مزاج بھی ہیں اچھا بھائی ٹیسٹ کروالی ہے اور دو ٹیسٹ کروائے میں نے دونوں کے جو ٹوٹل لڑکہ میں تیرہ سوڑ پر لی ہے میرے خیال ہے کہ تیرہ سوڑ کا مناسب ہے اگر آپ یہی ٹیسٹ آہان وغیرہ سے کروائیں گے تو آپ کو شاید مہنگا ملے گا تو جناب میں گھر پہنچ گیا تھا اور گھر پہنچنے کے بعد جو ہے پتہ چلا کے بیگم صاحبہ جو ہے وہ اُٹھ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آج ہم باہر کچھ کھائیں گے ہمارا فکرام یہ بن رہا ہے کہ ہم جائیں گے پہلے حسین آباد وہاں پر سنائے کوئی خاؤسے وغیرہ ملتے ہیں وہ ڈرائے کریں گے میں بھی آیا ہوں تر ایٹی ایم ایسے نکال لیں گے تو اللہ بھائی کرسے ایسے نکال لیں گے چلے ہی ایٹی ایم چلتے ہیں کچھ اچھا بھائی حسین آباد کہتے ہیں پہلے ہم لیکن حسین آباد میں یہ ہوا کہ کھاؤسے ہم دون رہے تھے لیکن کھاؤسے وہاں پر ملے نہیں کوئی آتھانٹک تو ابھی ہم ادھر آگئے ہیں شہید ملت روٹ پہ میں ادھر کواب جیز پہ یہاں پہ آگئے کچھ چھوڑا بخل کبھل کا کھائیں گے اچھا ہم لوگ آ کر بیٹے ہوئے ہیں اور بھی ویٹ کر رہے ہیں ابھی مینیوکارٹ نہیں آیا تقریبن پانچ مینٹ ہو رہے ہیں اچھا جی یہ سٹارٹرز ہیں اور سٹارٹرز میں جو نا کواب جیز کا جو سٹارٹرز ہیں اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ لگتا ہے ڈھاکا چکن یا پھر ڈھاکا فش یہ ڈھاکا فش ڈھاکا فش ڈھاکا چکن ڈھاکا 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 چکن ڈھاکا ڈھاکا نے بنائے تو منگا ہے چکن بہاری یہ ذرا ان باکسنگ کر دیں آپ کر دینا ہے اپنے اور ساتھ دے چکن بہاری آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح کی پیکنگ کے ساتھ چکن بھی چکن بھی آری ہے اچھا بوم لیس ہے دروں گہ رہی ہے دیکھو دیفرینٹ سٹائل لگ رہی ہے یہ ناز مائے ہم نے سمپل ٹھیک ہے وہ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمنآہین آپ بھی کھائی ٹاکنگ کر کے پکارا دےے دیو ہو پھیک ہیں مجھے چاہیے ایک بائٹ پہلے ٹرائے کھلو آپ لوگ بھی کھلی چاہیے یہ ڈاکہ فش کی خاص بات ہے اوپر سے نا کرسپی ہے اور جیسی آپ اس بائٹ لیں گے تو اندر سے کافی ساپت ہے یہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کھانا بانا کھالیا ہے اور بہت ہی ٹائٹس ہی ہو گیا کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں میں نے چکے میزان بینک سے کیا ہے تو اس میں تھوڑا بڑھ ڈسکاونٹ ہی مجھے بھی گیا دکھاتا ہوں آپ کو یہ بل ہے کباب جیس کا اور یہ ٹوٹل بل بنا تھا فیسے تو تین ہزار کچھ کا بنا تھا چار سو پتیس روپے کا ڈسکاونٹ ملا ہے اور ڈسکاونٹ کے بعد اٹھائیس سو بیس روپے کا بل بنا ہے تو تقریباً چودہ سو روپے پر ہے ٹی پڑھائے مجھے کھانے سے ہو گئے ہیں ہم فارغ اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف یہ آگیا جی چورنگی بہتراباد کی چورنگی کے بعد چورنگی نا وہ یہ ہے چا بھائی میں آگیا ہوں کراچی کی دل کراچی کی جان لیا حضاباد یہاں پر کیوں آئے ہوں ابھی دکاتو آپ کو آپ کون سے ہیں چوسہ چوسہ وہ ملتانی والا نہیں ہے ملتانی جاہیے نہیں یہ نہیں چاہیے یہ والا ہے کیا ہے ساپے کون سا ہے حسل ہے حسل حسل کون حسل کون نا مطلب بائی چوسہ بائی چوڑ سا ہے تھوڑا ہلکا ہے یار یہ سخت ہونا چاہیے بال ہلکا ہے تھوڑا تھا جب علیہ اختباد میں پہنچ گیا تھا اور پہنچنے کے بعد میں نے پھل بھی خریدے اور آپ کے ساتھ میں نے بات چھت بھی کی اور بلوک میں بنائی رہا تھا تو آپ نے دیکھو ہوگا کہ اچانک جو ہے میں نے پھر بلوک وہاں سے بند کر دیا اور پھر میں یہاں پہ آپ سے بات چھت کر رہا ہوں دراصل کہانی یہ ہوئی ہے کہ میں جہاں پر میں کھڑا ہوا تھا جس پھل والے کے ساتھ میں بات چیت کر رہا تھا اس کے بالکل سامنے تین چار افراد جو ہے ایسے مشکوک سے کھڑے ہوئے تھے کہ جو غور غور سے دیکھ رہے تھے تو کیونکہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور گاڑی کے اندر وائف بیٹھی نہیں تھی اور وہ وہ بھی یہ بات observe کر رہی تھی کہ تین چار لڑکے ہیں جو کہ کچھ مشکوک سے لگ رہے تھے تو انہوں نے مجھے بلائیا اور بلا کر بتایا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے تو میں نے پھر فوری طور پر وہاں پر چیزیں وینڈ اپ کر دی اور میں پھر وہاں سے نکل آیا تو نکلنے کے بعد پر میں آیا ہوں گھر پر آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل سیو رہا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے بچایا تو آج کے ویلوگ کو میں یہی تک کرتا ہوں امید ہے انشاءاللہ بلکلات ہوگی کسی نئے ویلوگ کا ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ